میں جب ویسو ویدھیال میں تھا تو میرے وائس چانسلر کو میں ملنے گیا وہ بہت آدھونک آدمی تھے سارے ویسو کا برہمن کیا تھا کیمریز اور آکس فورڈ میں بھی پڑھایا تھا کیمریز سے ہی ڈیلٹ تھے تو بلکل ہی اتیادھونک تھے انہوں نے میری داڑی موش دیکھی اور میں تو یونیورسٹی میں بھی لنگی پہنتا تھا ایک بڑا جبہ اور کھڑا ہوں کہ آدھا میل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ رہا ہوں اسے لوگ سادھون ہو جائیں کہ بابا جی آ رہے جن کو ڈر نہ ہو ڈر جائیں جن کو باغ نہ ہو باغ جائیں جن کو جو بھی انظام کرنا ہو کر لیں میں گیا تھا ان سے کہ مجھے اسکالرشپ شاہیئے انہوں نے کہا کہ اسکالرشپ تو پیچھے ہم بات کریں گے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے بال اور داڑھی کیوں بڑھا ہے میرے بیبھاک کے دو جو عدیقش تھے میرے جو پروفیسر تھے مجھے بہت پریم کرتے تھے جو میرے سانت گئے تھے میری سفارس کے لیے کہ مجھے نشت ہی اسکالرشپ ملنی شاہیئے تو وہ مجھے سمجھا کے لے گئے تھے کہ دیکھو کسی بیواد میں نہیں پڑھنا رستے بھر مجھے سمجھاتے رہے تھے دیکھو میں تم سے پھر کہتا ہوں درواجے کے باہر بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں تم سے پھر کہتا ہوں بات بیواد نہیں کرنا اپنے کوئی اسکالرشپ لینے سے مطلب ہے اور اسکالرشپ تمہیں مل جائے گی میں نے ان سے بات کی ہے وہ راجی ہے کوئی ارچن نہیں لیکن تم نے اگر کوئی بات بیواد کھڑا کر لیا تو مسکل کھڑی ہو جائے تم جیسے مجھ سے بات بیواد کرتے ہیں ان سے مت کرنا میں سنتا رہا میں نے کہا کہ جب ان سے نہیں کرنا تو تم سے بھی نہیں کر رہا ہوں میں بالکل چپ ہوں مگر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی بہت بنیادی بات چھڑ دی تو پھر باہر میں جائے اسکالرشپ ملے کا نہ ملے اور انہوں نے یہی بات چھڑ دی انہوں نے دیکھ کے مجھے کہا کہ اور سب تو ٹھیک ہے ڈاڑی مشکیوں بڑھائیں میرے پروفیسر جو میرے پاس ہی بیٹھے تھے پیر سے میرے پیر میں پیر ماننے لگے کہ چک میں نے ان سے کہا کہ دیکھی اس کے پہلے میں آپ سے بات کروں میرے پروفیسر کو کہیے کہ میری ٹانگ میں ٹانگ نہ مار میرے پروفیسر تو بہت گھبڑا جائے انہوں کو تو پسے میں چھوٹ گیا میں نے کہا کہ تمہیں کیوں پسے میں چھوٹ رہا ہے اسکالرشپ میری جا رہی جانے دو اور ویسر جانسر تو بہت حیران ہوا کہ ماملہ کیوں ٹانگ میں ٹانگ مار رہا ہے میں نے کہا یہ مجھے سمجھاتے آ رہے ہیں راستے بھر سے کہ اگر بیواد کیا تو اسکالرشپ چلی جائے گی میں نے بھی ان سے کہہ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بنیادی بات چھیڑی تو بیواد ہو کے رہے گا آپ نے بنیادی بات چھیڑ دی اب یہ میری ٹانگ میں ٹانگ مار رہے اب میں اسکالرشپ کی فکر کروں کہ اپنے ہاتھ میں رکھ شک اور ماب بولیے انہوں نے کہا تم فکر چھوڑو بیواد کر سکتے ہو اسکالرشپ کہیں نہیں جائیں انہوں نے کہا اسکالرشپ کو ماملہ پہلی نکتہ دیجئے تاکہ یہ میں تو یہ میری ٹانگ پہ ٹانگ بار رہیں گے بات تیری صافتی گروہ نے پہلے میری اسکالرشپ کے فارم پہ دسکت کیا کہ یہ ختم اب بولو میں نے کہا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے بالوداری کٹائے ہیں یا میں نے بڑھائے یہ تو اپنے آپ بڑھے ہیں آپ نے کٹائے کیوں انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ کٹائے تو میں نہیں انہوں نے کہا تم مجھ سے پوچھ رہا ہے اُلٹے اُلٹا چور کوت وہاں کوڑا میں نے بڑھائے نہیں اب میں کیا کروں بڑھ گئے کٹائے نہیں یہ بات ضرور ہے کیونکہ میں آج تک تیری نہیں کر پایا ہے کہ کٹاؤں کیسے بھگوان بڑھا رہا ہے اور میں کٹاؤں اب کل تم ہم سے یہ ہی کہنے لگو انہیں کیوں نہیں کٹائیں کہ تاں کیوں نہیں کٹائیں کبھی تو بڑا مسکل ہو جائے ہیں ہم کیا کیا کٹائیں تم بھی کیوں کٹائیں انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سوچنے کا سمجھ دوں کتنا سمجھ چاہیے میں انہوں نے کہا اس کالنشپ کا محملہ تو ختم ہو چکا ہے اب یہ بات چلے گی اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں میں روج آ جائے کروں گا آپ سوچیں روج میں ٹھیک گیارہ بجے آپ کے دفتر پر دستک دیا کروں گا دستک دینے کی ویسے بھی جنورت نہیں میری کھڑاؤں قریب آدھا میل سے بستی میں روج وہاں جانے لگا وہ مجھے دیکھتے ہی سے کہتے کہ بھائی ابھی نہیں سوچ پایا چوتھے دن مجھ سے بولے کہ تم مجھے سونے دھو گے کہ نہیں رات بھر میں کروٹے بدلتا ہوں سوچتا ہوں کہ کیا جواب دینا کٹھائے تو میں نہیں ہے یہ بات تو سچ ہے کسور میں نے یہ جو کچھ بھی بھول چک ہے میری پوچھا بھی میں نہیں میں نے انہوں سے پوچھا کہ تھوڑا سوچو تو اگر کوئی اس طرح داڑی موچ بڑھا لے تو اس کو تم کیا کہو گے کہ اس کو ہم پاگل کہیں گے تو میں نے کہا کوئی پروس داڑی موچ کٹھا لے اس کو تم کیا کہو گے اس طرح بچاری پاگل کیونکہ داڑی موچ بڑھا لے میں نے ان سے پوچھا کہ اگر اس طرح داڑی موچ موچ بڑھا لے اس سے کوئی بیواہ کرے گا میں نے کہا مجھے اس کیسے BIG موچ وسکل ہے اس سے کئی بیواہ کرے کہا آپ بیواہ کرو گے کہ میں تو کبھی نہیں کروں گا داڑی موچ والے اس ست سے کون بیواہ کرے تو میں نے کہا کہ اور جس اس طرح نے آپ سے بیواہ کیا ہے اسے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس نے داڑی موش رہت پرس سے بیوائے کر لی یہ کیا انیہ ہے یہ کیسا مابدنڈ دہرے مابدنڈ چل رہے ہیں پانچ میں دن انہوں نے مجھ سے کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں پرسن تو مجھے اور بھی پوچھنے تھے میں مطلب کھڑا ہوں کے سمبند میں اور یہ چوگا اور یہ لنگی مگر میں کچھ نہیں پوچھتا بھئی مجھے پوچھنے نہیں پرسن میں ہار گیا میں اپنے پرسنے واپس لیتا ہوں اور اب میں سمجھا کہ تمہارا پروفیسر کیوں تمہارے پہر میں ٹانگ مار رہا ہے ارے وہ میری ٹانگ میں ٹانگ مار رہا ہے تو ٹھیک تھا اسے مجھے ساؤدھان کرنا ہے تمہیں کیا ساؤدھان کرنا